ہمارے ایمینے ہیں سردار محمد میاں سمرو صاحب وہ وفاقی وزیر بھی ہیں جو بھی جیکاباد کا پیکیج آتا ہے تو وہ محمد میاں صاحب کے تھرو ہی آتا ہے یہاں تو ایک پیکیج کچھ عرصہ پہلے چلا ٹائلز کا سسٹم جو بھی ہوا گڑی خیروں میں کام ہوئے جیکاباد سٹی میں تھلڈ سٹی میں وہ پراجیکٹ محمد میاں صاحب نے دیا میرٹ کے بنیاد پہ انصاف پہ جو بھی ہوا جو بھی کام ہوا ناکس ہوا ہے اچھا ہوا ہے وہ عوام کے سامنے ہے ہم ہر ہمیشہ یہی بولتے ہیں کہ جہاں بھی کرپشن ہو کوئی کام صحیح نہیں ہوا ہو وہ میڈیا میں آنا چاہیے سوشل میڈیا میں آنا چاہیے جیسے کہ یہ آواز صوبائی حکومتوں تک پہنچے وفا کی حکومتوں تک پہنچے اس کا آزالہ ہونا چاہیے کشمور سے لے کے کراچی تک کوئی کرپشن نہیں ہونی چاہیے ہم تو ہماری یہی خواہش ہے اور عوام کی بھی یہی خواہش ہے میں عرض کروں جو بھی کام ہوئے تو ابھی ایک ہی سسٹم چلا ہے پی ٹی آئے کا ٹائلز کا انہوں نے دیا ہوا ہے اور وابڈا کے ٹرانسفرمر جو دو سو اکتیس کے قریب آنے ہیں وہ ڈاریک ٹوٹل مل نہیں رہے ہیں وہ ایک ماہ میں ایک دو دو ماہ میں تین مطلب وہ باجی ملیہ کوشش کر رہی ہے کہ جہاں کہاں گڑی خیر ہو جہاں ماباد ٹھل اس کی پیشرفت جو بھی ہے سلولی ہے مطلب یہ دو کام اس ٹیم ہوئے ہیں اس کے ساتھ میں عرض کروں ہمارے صندقے جو بھی ایم پی ہیں ایمینے ہیں چاہے پاکستان کے پورے کے ایمینے کا جو بھی فنڈ ہوگا تو وہی ریلیز ہوگا نا اپس میں بیٹھیں اس ٹیم ایمینے کا سالہ نہ کتنا فنڈ ہے پندرہ کروڑ ایمینے کا کتنا ہے ایمینے کا پندرہ کروڑ ایم پی اے کا پانچ کروڑ یا آٹھ کروڑ کوئی بھی ایم پی اے ہو چاہے اپوزیشن کا ہو چاہے اقتدار کی دھرکہ ہو جب اس کے پاس فنڈے ہی کم ہوں گے ایم پی اے ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں کی نمہندگی کرتا ہے ساڑھے چار سے لے کے ساڑھے پانچ تک لوگ لاکھ ایمینے تیرہ سے پندرہ لاکھ تک پندرہ کروڑ کا ایمینے کا فنڈ نظر آئے گا آپس میں بیٹھے ہیں اس ٹیم جو ہمارے ایم پی ہیں ایمینے ہیں وہ فلور پہ بات کریں اپنا فنڈ زیادہ ہونا چاہیے ایم پی اے کا ایمینے کا بلوچستان میں جاؤ تو سالانہ ایک ایم پی اے کا ایمینے کا جو ہے بہت زیادہ ہے چوتیس پینتیس کروڑ تک ایم پی اے کا ہے سالانہ نو دس گناہ وہ زیادہ ہے وہ بلوچستان بھی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی صوبہ ملک کا ہے وفاق کا ہے پاکستان کا ہے مگر ایک کہنے کی بات ہے جب ہمارے کوئی بھی چاہے پپلس پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں اس ایم پی اے بیچارے کو چار کروڑ روپیہ جو سالانہ فنڈ ہوگا وہ کیا کرے گا وہ نظر آئے گا کیا نہیں آئے گا ایمینے کا پندرہ کروڑ روپیہ جو ہے وہ پندرہ لاکھ آدمیوں میں کیا کام آئے گا دو کلومیٹر روڈ بھی نہیں بنتا ہے مطلب سندھ کو کشمور سے لے کے کراچی تک ایک پیکیج کی ضرورت ہے خدارہ یہ جو بھی ایم پی اے جو بھی ہیں ان کے فنڈ بڑھائے جائیں ایمینے کے فنڈ بڑھائے جائیں خاص کر کے جیسے ہمارے پی ٹی آئے کے جہاں سے دو سیٹیں نکلی ہیں سردار محمد میاں سمرو صاحب جو ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں محمد اسلام عبرو صاحب چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا پہلے ان کو ریزائن دینا چاہیے تھا پھر دوسری پارٹی جوائن کرنی چاہیے تھی پھر وہ الیکشن لڑتا آنے والے وقت میں پتا تو چل جاتا بطلب یہ صحیح اور صاف اور شفاف سیاست کر رہے ہیں مگر جیتے پی ٹی آئے کی ٹکیٹ پہ جائے پپلس پارٹی میں مگر کل کوئی جیتے پپلس پارٹی کی ٹکیٹ سے جائے پی ٹی آئے میں یا مولانا صاحبان کی طرف چلے جائیں یہ مناسب بات نہیں ہے سیاست صاف شفاف ہونی چاہیے اسلام عبرو صاحب ہی ہمارے بھائی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مگر میں وقت کی تقاضی وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے سمرو نے کوئی ووٹ نہیں دیا سمرو کے دوزار ووٹ ہیں جو بھی ووٹ ہیں وہ میرے اپنے ہیں صحیح اس اگر ہلکے کو آپ دیکھیں گے غور کریں گے اس ہلکے کے اوپر تو یہاں زیادہ سے زیادہ ووٹ سمرو کا ہے اس پی ایس پہ خوصو برادری کا ہے بروہی برادری کا ہے بلیدی برادری کا ہے سٹی شہر ہے اس میں زیادہ قبیلے بیس بائیس پچیس تیس قبیلے ہیں کس کے چھے سو کس کے ہزار کس کے ڈھائی ہزار کس کے تین ہزار لاشاری برادری کا ووٹ ہے ادھر تو ان تکوں کا ووٹ ہے نا وہ نہیں جیتے ہیں جن قبیلے کے ووٹ کچھ بھی نہیں ہے وہ جیتا ہے یہ بڑی مزے کی بات ہے زیادہ تر اس کو جتوانے کی کوشش رہتی ہے اس کو ہی جتواتے ہیں چاہے پپلس پارٹی ہو چاہے پی ٹی آئی اس کی اوریجنل جس کا ووٹ بیک ہے ان کے اوپر ان کی نظر نہیں جاتی مطلب اللہ خیر کرے گا اللہ بہتری کرے گا یہی قبیلے ہیں اسلام عبدو صاحب بلا شک جیتے مگر سیاست کا ایک طریقہ تو ہے نا آپ پی ٹی آئی سے جیتے آپ رزائن دے کے پپلس پارٹی میں چلے جاتے یہاں الیکشن ہوتی پھر اس کی ذاتی حیثیت تو اس کے سارے ووٹ بیک کا پتا چل جاتا مگر وہ اس کو جس دن سے وہ پپلس پارٹی میں جا رہے تھے تو پہلے رزائن دے دیتے اور قائدین جو ہیں پپلس پارٹی کے ان کو ایک سیٹ کی کیا ضرورت ہے ان کے پاس تو فلی حکومت سندھ میں بنی ہوئی ہے پوری ایک بندے لینے کی ضرورت یا دو بندے لینے کی ضرورت کیا ہے آپس میں بیٹھے ہیں ان کو پارٹی کے چیئرمن اور پارٹی کی جو بھی صوبائی کیبینیٹ ہے عہدے داران ہیں پپلس پارٹی کے وہ ان کو بولتے بھائی ٹھیک ہے آپ پپلس پارٹی میں آ رہے ہیں پپلس پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے سندھگی پاکستان کی ایک بڑی پارٹیوں میں شمار ہوتی ہے پارٹی آپ رزائن دیں ہمارے پاس آ جائیں اس تک پہ الیکشن ہو ویسے ہی پپلس پارٹی کی حکومت ہے از خود اس کو فیور ضرور ملتی جتنا ہوتا پپلس پارٹی اس کو دیتی مگر دو بندے لینے سے وہ ہیں پی ٹی آئے کے بیٹھے پپلس پارٹی کے ساتھ ہیں مزے کی بات ہے میں آپ کو بتاؤں ماضی میں اگر جائیں تو اسلام عبدو صاحب پپلس پارٹی میں تھے سارے کام بھی اس کے ہوتے تھے اس زمانے میں پھر یہ نون لیگ میں گئے صبح یودہ بھی ان کے پاس تھا پھر یہ نون لیگ کو چھوڑ کے پھر پی ٹی آئے میں آئے پی ٹی آئے سے بھی جیتے پھر پپلس پارٹی میں گئے بڑی مزے کی بات ہے بڑی ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے جو بھی حکومتیں آتی ہیں اقتدار میں جس کے پاس پاور ہوتا ہے عبدو صاحب اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بڑی مزے کی بات ہے اس پہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ اسے کیوں ہوتا ہے خاص کر کے عبدو صاحب کے لیے یہ عبدو صاحب کا اپنا دماغ ہے یا کوئی اور دماغ کام کر رہا ہے عبدو صاحب کے لیے جو ہر چیز میں عبدو صاحب کو فیور ہوتی ہے بات یہ ہے کہ حاجی شیرممن مغیری ان کے والد صاحب ٹھیک ادار تھے ان کے بعد حاجی صاحب خود انہوں نے بھی اپنے باپ کی جگہ ٹھیک اداری کرنا شروع کر دی مگر سندھ کے پاکستان کے بڑے ٹھیک اداروں میں یہ شمار ہوتے ہیں اسے تو بہت سے ٹھیک ادار ہیں پورے پاکستان میں مگر اس کو شوق ہے سیاست کا یہ کھڑا کبھی نہیں ہوا ہے ابھی یہ اس نے کام شروع کیے ہیں جکواباد میں کرنا اس نے شروع کر دیے ہیں ایک لابنگ بنا رہا ہے مگر اس کو سیاست دانوں سے بیٹھ کر گفتگو کر کے ان کے ساتھ اٹھنا پپلس پارٹی کے ساتھ بیٹھنا پی ٹی آئی والے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا محمد میاں سمرو صاحب سے رابطے میں مگر حاجی صاحب جکواباد کی سیاست کو اس کے اتار اور چڑھاؤ کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں وہ جان پوری پوری طرح رہے ہیں کہ سیٹ کیسے نکلے گی کہاں پہ نکلے گی مگر اس ٹائم وہ اپنی جگہ پہ ٹپلس پارٹی کے ساتھ ہیں میرے جازہ سین کے ساتھ ہیں وہ ادھر بہتر سمجھ رہے ہیں اپنی سیاست کو پاکستان پہ پلس پارٹی میں حاجی صاحب ہر آدمی کا یہی خیش ہوتی ہے کہ میں غریبوں کا کام کروں مظلوموں کا مسکینوں کا جیسے سمرو خاندان کرتے رہے ہیں کام غریبوں کا جتنا ہو سکا وہ کرتے تھے کر رہے ہیں ابھی تک اس کی والدہ اس کے والد حاجی صاحب بھی اس اجتماعی کام میں شروع ہیں کچھ عرصہ پہلے دس بارہ سال میر بابل خان کام کرتے تھے غریبوں کے لئے دوائی شوائی دیتے تھے تعاون کرتے تھے جو کچھ ہوتا تھا میر صاحب بھی بہت بابل خان بھی کام کرتے تھے اپنے حساب سے جکواباد کے لئے یہ انہوں نے بھی پھر اپنا نام کمایا میر بابل خان نے جو کام کیے تو پھر وہ ایم پی اے بنے ایم اے بنے مطلب انہوں نے جتنا غریبوں کے لئے کام کیا مظلوموں کے لئے کیا جتنا بھی کیا پہلے ہم نے جیسے سنا دے وہ بابل خان کا سنتے تھے وہ زیادہ کام کرتا تھا پھر باجی ملیہ کی امی کا پھر ہم نے دیکھا جو بھی اجتماعی کام ہوتے تھے بیگم سیدہ سمرو صاحبہ وہ بھی ہماری امی ہیں ایسے سمجھیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے اس کے بھی اجتماعی کام بہت زیادہ ہوئے حاجی صاحب شیرممند بھی بہت حد سے زیادہ توقع سے زیادہ کام کر رہے ہیں پھر دیکھیں عوام کے ہاتھ میں ہے سب کچھ حاجی صاحب سیٹ تو جہکہ آباد والی حاجی صاحب کے لیے بہت آسان بھی ہے نکالنا حاجی صاحب کے لیے بہت مشکل بھی ہے مگر وہ اپنے وقت اور حالات کا صحیح فیصلہ جب اس نے پکڑا تو اس کی سیٹ نکل جائے گی اگر اس نے وقت اور حالات کے برقس فیصلہ کیا تو پھر بازی اس سے ختم ہو جائے گی اگر اس نے صحیح فیصلہ لیا تو پھر سیٹ آسان بھی ہے نہیں تو سیٹ مشکل کا رخ بھی رکھی ہوئی ہے اپنی جگہ پہ مطلب اس میں چودہ پندرہ آدمی سرگرم ہیں اس سیٹ پہ مطلب سر فیرس تو راجہ جکرانی اسلام عبدو صاحب بریسٹر عمر مولا بشک سمرو لیاقت اللہ شاری میری سیاست تو دیکھیں نا میں نے سیاست جو کی ہے میں محمد میاں کے ساتھ ہوں جو محمد میاں کی پالیسی ہوگی وہ میری پالیسی ہوگی ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے ایک منفقی بات کروں کہ میں لیڈر ہوں سارا کچھ میں کرنے والا ہوں مگر وہ بھی انتہائی شریف آدمی ہیں محمد میاں سمرو صاحب اور ہم ان کے ساتھ ہیں جو فیصلہ مل بیٹ کے صلاح مشورے سے ہم کرتے ہیں جو بھی کرنا ہوتا ہے الگ ہم کبھی بھی نہیں رہیں اگر خامخواہ بولیں نہیں بھائی یہ الگ بات ہے یہ الگ بات ہے کبھی فلانا جا رہا ہے کسی پارٹی میں کبھی فلانا جا رہا ہے کسی پارٹی میں نو ڈاؤٹ کوئی شک شبات نہیں ہونا چاہیے عوام تک جو بھی آواز پہنچنی چاہیے وہ کلیر ہونی چاہیے کیونکہ کل فیصلے ضرور آئیں گے ابھی پپلس پارٹی کے لیے چار سیٹے ہیں ہمارے ڈسٹرک کی لوگ تو چار راضی ہوں گے نا یہاں امیدوار بیس سے بھی زیادہ ہیں مطلب یہ بھی ایک سوال ہے اگر پی ٹی آئی نے کینیڈیٹوں کا فیصلہ اچھے طریقے سے لیا تو پی ٹی آئی سرخرو ہوگی جیک آباد میں اگر پپلس پارٹی نے صحیح فیصلہ لیا کینیڈیٹوں کا بیسوں میں سے صحیح اس نے چنے تو پپلس پارٹی ون کرے گی یہ فیصلہ بڑا اہم ہوگا پارٹیوں کا پارٹی کے قائدین کا پہلے نچلی سطح پہ کوئی بھی جاتا تھا پی ٹی آئی کا دوست چار سیٹیں لے کے آ جاتا تھا پی ٹی آئی کے یہ ٹکیٹیں ہیں بھائی پپلس پارٹی گیا جو بھی ڈسٹک پریزیڈنٹ یا کوئی بھی ہوتا تھا وہ بنا کے پالیسی بھیجتا تھا اس کو چار مل جاتی تھی ٹکیٹیں اب میرا خیال ہے کہ یہ زیر غور ہوں گی بات کس کو دیا جائے کس کو نہیں دیا جائے سخت ترین انٹرویوز ہوں گے اور جس نے میرٹ کیا انصاف کیا ہمارا ابھی جیک آباد کا ظلہ میرٹ مانگ رہا ہے چاہے پی ٹی آئے ہو چاہے پپلس پارٹی ہو سر دیکھے نا ابھی محمد میاں اور مین دو بندے تو ہیں ہی ہیں دو سیٹوں پہ نیشنل پہ محمد میاں صاحب ایک سیٹ پہ میں دو دو آدمی ہمیں چھوڑ گئے ہیں تاہر خوصو اسلم عبد ہمیں اسی جگہ پہ دوسرے بندوں کا انتخاب کرنا پڑے گا یا یہ واپس آ سکتے ہیں یا دو بندے اور اس جگہ پہ لیے جائیں ہمیں تو دو بندوں کی ضرورت پڑے گی نا پپلس پارٹی کے پار ایک سیٹ پہ بیس بیس بندے ہیں مگر دیکھیں اہم فیصلے ہوں گے جانے کے لیے بھی بہت تیار ہیں آنے کے لیے بھی بہت تیار ہیں ایک زرداری صاحب نے کہا کہ انٹریو صاحبیوں سے تھا ان کا بڑی پارٹی ہے پپلس پارٹی اس میں جو آتا ہے بھی اپنی مرضی سے جاتا بھی اپنی مرضی سے کوئی گنجاش نہیں ہے آئیں بھی ویلکم جائے بھی ویلکم مطلب بڑی پارٹی ہے پپلس پارٹی ایک ایک جگہ پہ بڑے امیدوار ہیں پپلس پارٹی کے پاس زیادہ تر یہ فیصلے بھی اہم رہیں گے اور آج کل جو کام ہے نا کینی ڈیٹوں کو خود عوام ہلکوں میں اپنے اتاکوں پہ ڈیروں پہ اتاکوں پہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ آکے ہمارے کام کریں چاہے پپلس پارٹی کے ہوں چاہے پی ٹی آئی بڑی مزہ کی بات یہ ہے کہ اگر جیکہ آباد کی سیاست کو ہم نے تھوڑا بہت زیر غور سے دیکھا ہے یہاں زیادہ تر ڈیمانڈ یہی چلتی ہے کہ ہمیں تپے دار دیا جائے ہمیں ایس ایچو دیا جائے ہمیں ڈی ایس پی دیا جائے ہمارے لوگ لگائے جائیں ایجوکیشن میں جو غیر حاضر رہیں اسکولوں پہ نہ پڑھائیں اور وہ سپاہی ہمیں نفری چاہیے جو ہمارے پروٹوکول میں آگے پیچھے ہو ہمارے جیکہ آباد میں اگر کس کو پروٹوکول دیکھنا ہے تو آکے جیکہ آباد میں دیکھے پروٹوکول تو کیسے پروٹوکول لوگوں کے پاس ہے ہمارا جیکہ آباد سر فیرست ہے پروٹوکول میں اگر کسی پاکستان میں کسی سیاست دان کو اگر سکھنا ہائے تو ایک بندے کے لیے بارہ بارہ موبائلیں بیس بیس موبائلیں کام کرتی ہیں ادھر پر اللہ خیر کرے سارا کچھ عوام دیکھ رہی ہے سن رہی ہے سمجھ رہی ہے ظلے پہ پوری پوری لوگوں کی نظر ہے عوام کی سوشل میڈیا ہے سارے لوگ جو بھی ہمارے دوست ہیں وگر خدا رہا کوئی بھی ہو کسی بھی پارٹی سے کس کا تعلق ہو چاہے پی ٹی آئی سے چاہے پی پلس پارٹی سے انتقامی کاروائیاں یہ ختم کریں لوگوں کے کام کریں کیا ہوتا ہے ان کیسوں میں رکھا ہوا ہے عدالتوں میں جاؤ جھوٹے کیس بناو کس کو اندر کرواؤ کس کو باہر کرواؤ میدان ہے سیاست کا لگاؤ داؤ سیاست میں اپنا پیغام لے کے گھومو گڑی خیرے گھومو جکہ باد میں تھل میں آپ کی اتحادی کس بنا رہے ہیں آپ کو اس کو بنا کریں دونوں طرف چل رہا ہے صرف میرے اتحادی تو نہیں ہے دونوں طرف کاروائی چل رہی ہے ایک طرف تو نہیں ہے نہیں ہونی چاہیے ایسے میرٹ کے بنیاد پہ ہونا چاہیے اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ منظر عام پہ لانی چاہیے اگر اس بڑا عربوں کا کرپشن ہوا ہے کھربوں کا کرپشن ہوا ہے کچھ اتنا بڑا کرپشن ہوا ہے اس کو بھی منظر عام پہ لائے آجائے پتہ تو چلے نا ایسے صرف میں کس کے اوپر الزام ٹھوک دوں کہ فلانے نے بیس عرب کی کرپشن کی ہے فلانے نے پینتالیس عرب کی کرپشن کی ہے بنگلانی برادری نے عربوں کی کی ہے سرکی نے عربوں کی کی ہے فلانے قبلے نہیں بنے گی بات ثبوت کے ساتھ ہونا چاہیے تھوس ثبوت ہونے چاہیے نیب جو انکواریاں کر رہی ہے کوئی بھی ملوث سے اگر کرپشن میں کیا ان کو سزا ملنی چاہیے سر جکاباد میں تو نیب نے آکے دعوت کھا کے گئے ہیں نیب والے وہ اپنی کاروائی پہ لگے رہے ہیں جڑے ہوئے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی بندہ ہو نا مطلب کہ جس نے بھی کرپشن کی ہے کیوں کرے ملک کا پیسہ کیوں کھائے پاکستان کا پیسہ کرے پلیٹ فارم لے اپنا بولانا صاحبان کا پلیٹ فارم ہے پیپلس پارٹی کا پلیٹ فارم ہے پی ٹی آئے کا بہت سی پارٹیاں ہیں مسلم لیگ نون ہے بہت سی پارٹیاں ہیں اب ٹکٹ لیتے جاؤ لڑتے جاؤ اپنا موقف آمام تک بھیجو جاؤ گھر گھر جیتو بندے تو یہی چاہتے ہیں نا ہمارے کام ہو ہمارے مسئلے مسائل حل ہو درد کا تھا تو ساری ایک ہے نا ہماری ابھی کشمور سے لے کے کراچی تک ہر گاؤں میں روڈ چاہیے اسپتال چاہیے اسکول چاہیے ڈرینیج سسٹم چاہیے سولر سسٹم چاہیے ابھی جو ایم پی اے اے میں نے بنے ہوئے ہیں ان کے گاؤں میں سولر لگے ہوئے ہیں روڈ ان کے گاؤں میں لگے ہوئے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں پہ وہ گھوم رہے ہیں کروڑوں کا پروٹوکول بھی ان کے پاس ہے یہ غریب عوام دیکھ رہی ہے لندن میں ان کا پیسہ دبائی میں ان کا پیسہ امریکہ میں ان کا پیسہ یہ ٹرپتی بن گئے ہیں عوام کی خدمت ہو رہی ہے ہماری دعا ہے کہ اور مزید خدمت کریں عوام کی